یہ اببا جی قبلہ رحمت اللہ کے آخری سفر کا باقیہ ہے آپ نے جو آخری سفر کیا تھا محلسی تشریف لے گئے تھے اپنے وشال سے غالباً کوئی ڈیر دو مہینے پہلے کی بات میں بھی ساتھ تھا اس وقت میں نے کچھ تھوڑی ہلکی پھلکی تقریر کرنا بھی شروع کر دی تھی تو اببا جی قبلہ رحمت اللہ وہ میری حوصلہ افضائی کے لیے ذرا مجھے ساتھ لے لیا کر دیتا تو محلسی میں جہاں جلسہ تھا وہاں پہ ایک پرچی آئی اچھا اس پرچی کا بیک گراؤن میں آپ کو پہلے بتا دوں تھا کہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی رہے ظاہر ہے کہ اببا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ وسال سے مہینہ ڈیر مہینے پہلے کی بات ہے محلسی تشریف لے جا رہے ہیں تو وہاں پر تمام علاقے کے اندر بڑا چرچہ تھا حضور غزالی زمان تشریف لہ رہے ہیں لوگ جوگ در جوگ شریک ہونا چاہ رہے تھے اور بہت بڑا اجتماع ہو رہا تھا تو ایک دفتر کے اندر دو نوجوان کام کرتے تھے تو ایک نوجوان نے ساتھی سے کہا کہ بھائی مجھے آج چھٹی چاہیے مجھے جانا ہے حضور قبلہ قادمی صاحب تشریف لہ رہے ہیں ملتان سے مجھے ان کا خطاب سننا ہے ان کی زیارت کرنی ہے اچھا اس کا مسلک ققیدہ کچھ دوسرا تھا اس نے بھڑکانے کے لیے اس کو ورغلانے کے لیے اور اپنے مسلک سے برگشتہ کرنے کے لیے کہا کہ یار تم بھی سیدھے سادھے لوگ ہو کیسے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کیا علقاب دے دیتے ہو تم ایسے شخص کو بزرگ مانتے ہو جو کہتا ہے کہ کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اب ظاہر ہے کہ یہ بات تو بہت بڑی بات ہے نا کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہ ہونا ایک عام آدمی بچارت سے سنن کے ہل جاتا ہے اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کادمی صاحب بڑے اچھے بہت شریف آدمی ہے بہت نیک آدمی ہے اور ایک دنیا ان کی عظمت کو اور ان کی شان کو ان کے مرتبے کو ان کے جاہو جلال کو مانتی ہے وہ تو ایسا کہہ نہیں سکتے ان کا اچھا چلو اسی بھی شرط لگ گئی چلو چلتے ہیں تم بھی چلو میں بھی چلتا ہوں سوال کریں گے اس کی روشنی میں پتہ سل جائے گا اس نے کہا ٹھیک ہے آگئے پرچی آگئی جناب اب یہاں پہ مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے نا تو اس کی فراست سے پھر درنا چاہیے پرچی آگئی بتائیے جناب کعبے کے امام کے پیشے نماز ہوتی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ایک عام آدمی کے لیے تو بہت مشکل مسئلہ ہے نا اب بجی قبلہ نے کیا جواب دیا فرمایا کہ بھئی یہ سوال کیا ہے مجھے تو نہیں پتا آج کل کعبے میں امام کون ہے مجھے میری معلومات تو نہیں ہیں اب مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کعبے کے امام کے پیشے نماز ہوتی ہے تو یہ تو سوال بے تکا سا ہے اس کا میں کیا جواب دوں مجھے اگر یہ پتا ہو کہ جناب فلا شخص ہے اس کا یہ عقیدہ ہے اس کے یہ نظریات ہیں اس کے یہ خیالات ہیں اس کے بارے میں آپ اس سے پوچھیں تو میں بتا سکوں گا مجھ سے تو اگر آپ یہاں پر یہ سوال کریں کیونکہ جب کعبے میں امام کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کوئی کچھ ذہن میں خاکا ہوگا مجھ سے سوال کریں تو یہ کریں کہ گستاخِ رسول کے پیشے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر کوئی شخص یہاں اس مجمع میں جو بیٹھے ہیں کوئی بے وضو نماز پڑھے تو ہو جائے گی نہیں اور اگر کعبے میں جا کے بے وضو نماز پڑھے تو ہو جائے گی نماز تو وہاں بھی نہیں ہوگی الٹا گناہ ہوگا کعبے میں آگئے ہو یا شرم نہیں آتی جہاں بے وضو نماز پڑھے ہو ایسا ہے کہ نہیں فرمایا تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کعبے کے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں سوال یہ ہے گستاخِ رسول کے پیچھے امام نماز ہوتی ہے یا نہیں اور عوام کے لئے بڑا سیدھا سادھا مسئلہ ہے عوام کو تو نہیں پتا اس لئے ان کو تو جا کر نماز پڑھ لینی چاہیے وہ اس لئے کہ ان کو نہیں معلوم اور اتنی بڑی جماعت کو چھوڑنا اور کعبے میں اس طرح آکے کوئی اور حرکت کرنا ان کے لئے دیگر مشکلات کا سبب ہوگا اس لئے عوام کو ان مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے عوام کو ان مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے جو صورتحال سے واقع ہوں جو کسی کا عقیدہ جانتے ہوں اور ان کو معلوم ہو کہ بھئی یہ کیسا شخص ہے کیا ہے وہ اپنے علم کے مطابق وہ عمل کرے وہ اور بات ہے لیکن عوام کو ان جھگڑوں میں نہیں پڑھنا چاہیے